بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تیہتر سال پہلے ستائیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس ایک ایسا دن تھا جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا اور جو کشمیریوں کا حق تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اپنے مستقبل کے اوپر جس کو رائٹ آف سیب ڈیٹیمنیشن کہتے ہیں ان سے حق لے لیا گیا اور یہ دکھ پر ہی داستان چلتی رہی پانچ اگست دوہزار انیس تک دوہزار انیس پانچ اگست کو ایک نئی ظلم کی داستان شروع ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان نے اپنی ناؤ لاکھ فوج سے اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر ایک ملٹری سیج کر دی ان کے سارے جو تھوڑے بہت حقوق تھے وہ بھی لے لیے ان کی جو پلٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ان کے نوجوانوں کو کئی ہزاروں کو پکڑ کے مختلف ہندوستان کے جیلوں میں لے گئے اور ایک قسم کی ایک اوپن پریزن ایک اوپن جیل کے اندر ان کو رکھ دیا یہ ایک ایسا بدقسمت وقت ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ نہ تو ہندوستان کے شہری ہیں نہ وہ ان کو اپنا جو یونائٹڈ نیشنز نے سیکیورٹی کانسل یونائٹڈ نیشنز نے ان کو رائٹ دیا تھا سیلف ڈیٹرمنیشن یعنی کہ یہ اپنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ پاکستان یا ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ جو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے یہ جب تک کشمیری قوم کو نہیں ملے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلسل ان کے لیے جد و جہد کروں گا انٹرنیشنلی کروں گا لوکلی کروں گا ہیڈز آف سٹیٹ سے بات کروں گا انٹرنیشنل میڈیا سے بات کروں گا ایک مسلسل دنیا کو یاد کراؤں گا کہ کشمیری قوم کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں تو سٹیٹ ٹیررزم واضح ہے میس گریوز وہاں ڈسکور ہوئی ہیں وہاں جس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے جس طرح وہاں میڈیا کا مو بند کیا جاتا ہے وہ تو ایک علیدہ چیز ہے لیکن جو پاکستان میں جس طرح کی سٹیٹ ٹیررزم کی جا رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں میں آج بھی ہندوستان کو کہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے جب میں اقتدار ملا مجھے تو میں نے ایک ہی چیز کی کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں ہم دو قدم آپ کی طرف جاتے ہیں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے امن کیونکہ امن سے ہی خوشحالی آتی ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹری سیج ختم کرنی پڑے گی جو کشمیر کی آپ نے کی ہوئی ہے اور دوسری چیز یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیریوں کو رائٹ دینا پڑے گا سیلف ڈیٹرمنیشن کا کہ وہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ ایک پلے بسائے کے ذریعے ان کو وہ رائٹ جو دنیا کی کمیونٹی نے پرامس کیا تھا وہ رائٹ ملے گا شکریہ